اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ہیڈکورٹرز میں ہوں سمیہ رزوان میں ہوں اور باپ جانگی اور میں ہوں شاہستہ شہزاد ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن میں بات ہوگی سرفراز چھا گیا پی ٹی آئی کا اہم مطالبہ الیکشن تو ہوگا اور کچھے میں پکا آپریشن ہوگا اور شاہینوں کی آخری وقت تک شاندار مزاہمت سرفراز نے دھوکہ نہیں دیا کیوی بولرز کے خلاف اکیلے سیسا پلائی دیوار بنے رہے نیوزیلینڈ کے خلاف میچ ڈراؤ کرانے میں کامیاب ہو گئے سرفراز احمد کی شاندار سینچری یادگار بن گئی آخر میں نصیم شاہ اور ابرار نے کیوی سپنرز کا بھرپور مقابلہ کیا اور بلیک کیپس کو وکٹ لینے نہیں دی سعود شکیل بتیس اور آگا سلمان نے تیس رنز بنائے نیوزیلینڈ کے جانب سے میچل بریسویل نے چار وکٹیں حاصل کی شاہینوں نے آخری وقت تک مزاہمت کی اور سرفراز نے دھوکہ نہیں دیا کیوی بولرز کے خلاف وہ اکیلے ہی سیسا پلائی دیوار بنے رہے نیوزیلینڈ کے خلاف میچ ڈراؤ کرانے میں کامیاب ہو گئے سنسنی خیز مارکے میں سرفراز احمد کی شاندار سینچری یادگار بن گئی اور پھر آخر میں نسیم شاہ اور عبرار احمد نے کیوی سپینرز کا بھرپور مقابلہ کیا اور بلیک کیپس کو وکٹ لینے نہیں دی سعود شکیل نے بتیس رنز بنائے جبکہ آگا سلمان نے بھی تیس رنز بنا کر اپنا کردار ادا کیا نیوزیلینڈ کے جانب سے میچل بریسویل نے چار وکٹیں حاصل کی جس کو ٹیم سے باہر رکھا تھا وہ واپس آیا تو پاکستان کو شکت سے بچا دیا سرفراز نے دھوکہ نہیں دیا چار سال بعد ٹیسٹ ٹوکٹ میں دوبارہ قدم رکھنے والے وکٹ کیپر بیٹسمن نے رنز کے انبار لگا دیئے لگاتار چار ٹیسٹیننگز میں تین نس سینچریان اور ایک یادگار سینچری بنا کر تنقید کرنے والوں کو قرارہ جواب دے دیا خبروں میں آگے دیکھئے الیکشن کمیشن کا دو ٹوک اعلان اور انتخابات کی کیا تیاریاں اور اب کچھ دیگر خبریں امران خان پر خاتلانہ حملے کی تحقیقات ضروری ہیں منصوبہ سازوں کو بے نخاب ہونا چاہیے جوڈیشل کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ ڈی پیو گجرات کا کردار کیا رہا پی ٹی آئی رہنماء میاں اسلام اقبال محمود رشید اور راجہ بشارت کی میڈیا سے گفتگو رہنماءوں کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ امران خان پر حملے کی تحقیقات کرائی جائیں چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن بنائیں خان اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہا ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں بننا چاہیے یہ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے ایک جائز مطالبہ ہے جو ہماری ہونربل کورٹ سے عدلیہ سے معدبانہ گزارش ہے کہ پلیز اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتے جوڈیشل کمیشن یہ دیکھے کہ کیا وجوہات ہے کہ نہیں ہو رہی اگر ڈی پیو گجرات اس میں ملوث ہے اس کی بھی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انکواری کرے اور دیکھے اور باقی ایجنسیز جو اس وقت کوپریٹ نہیں کر رہی انویسٹیگیشن میں ہم تو سب کے خلاف کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن سب کو دیکھے اور حقائق کو سامنے لائیں پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور رہنمہ ایک بڑی پارٹی کے ہیڈ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو اس نان سیریس انداز سے لینا اور اس کا تمسخر اڑانا اور یہ کہنا کہ یہ باقی نہیں ہوا یہ وقوع نہیں ہوا یہ انتہائی قابل مضمبر چیز ہے ہم پوری قوم اس پر سراپہ اتجاج ہے عمران خان کو جان سمادنے کی کوشش کی گئی گولیاں نہیں لگیں تو کیا آپ کے والد کے پٹاخے لگے ہیں شیخ رشید راول پینی میں مہنگائی مارٹ سے خطاب میں برس پڑے کہا یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سلو پوائزن دے کر مار دیا جائے فرنے گداغری کا ماہر شریف خاندان اور آصف زرداری ناکام ہو چکے قابل والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹک ٹاکر کہاں سے آگئے ان کی تو شکل ٹی وی پر آتی ہے تو لوگ چینل بدل دیتے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان اور وہ کرپٹ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے ملک میں جلد نئے الیکشن ہوں گے شیخ رشید نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ میں ارشد شریف کیس زندہ ہو گیا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے بھی پٹیشن دائر کر دی یہ فنے گداغری کا ماہر خاندان نواز شریف خاندان یہ پتے بات شباز شریف ان کمپنی اور یہ آصف زرداری قابل والے بھی کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ٹک ٹاکر آگئی ہے یہ ایک اہم ملک ہے جغرافیائی طور پر اور یہاں غیر ملکی طاقتیں ان قرائے کے لوگوں سے جن کی شکل ٹی وی بھی آتی ہے تو لوگ ٹی وی بدل دیتے ہیں انہوں نے عمران خان کی جان لینا چاہی اب کہتے ہیں گولیاں تو نہیں لگی تھی تو تمہارے باپ کے پٹاکے نہیں لگی تھی اب ان کی سازش ہے کیونکہ عمران خان سے یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے کہ عمران خان کو سلو پویزننگ کے ذریعے افتن کیا جائے عمران خان کو زہر دیا جائے جو یہ روز کہہ رہے ہیں کہ وہ چل نہیں سکتا وہ زمان پارک میں ہی بیٹھا تمام تمہارا کام روز کر دیتا ہے اور عمران خان پر حملہ کرنے والے ملزن نویب کے وکیل میاں داؤد نے کس کے کہنے پر پریس کانفرنس کی وزیر داکھن رانہ سنہ کے گفتگوں کے گفتگوں نے سب واضح کر دیا دونوں کی جانب سے ایک ہی بات مختلف انداز میں کی گئی رانہ سنہ نے حملے کو دھوکہ آف راٹ کہا تو ملزم کی وکیل بھی حملے کو جالی کہتے ہیں کیا حکومت کی اہم ترین وزیر اور ملزم کی وکیل کا ایک پیچ پر ہونا محض اتفاق ہے سوالات اٹھنے لگے مران خان صاحب کو کوئی بھی زخم آئے ہیں وہ سارے زخم انہوں نے خود بنائے ہیں یہ ڈراما جو ہے وہ کریئٹ کیا انہوں نے ایک جی ایٹی بنائی ہے اس کی سربرہ جو ہے غلام احمدوگر جو ہے نبو کر رہے ہیں غلام احمدوگر جو ہے اس کی کتنی متنازعہ جو ہے وہ پوزیشن ہے جی ایٹی نے جس طریقے سے ٹائگر فورس کا کردار دا کر کے تفیش کی ہے انتہائی افسوسناک ہے جی ایٹی کی رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک عدالت میں پیش کی ہوئی میڈیا میں پیش نہیں ہوئی ابھی تک کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی فواچوری صاحب کو وہ پوری رپورٹ مل گئی ہے جی ایٹی کی وہ رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس فواچوری صاحب کے پاس کیسے پہنچ کی وہ ابھی عدالت میں تو سبمیٹ نہیں ہوئی یہ فراڈی ہے وہ کہتا کہ میرے کپڑوں سے چار گوڑیاں برامد ہوئی ہیں ان کا خود یہ بیان ہے وہ جو عمران اسماعیل صاحب ہے چار پانچ گولیاں ان کے کپڑوں میں سے گزر گزر کے چلے گی یہ کیسی ان کی پسندیدہ دولیاں تھی وہ کپڑوں میں سے تو گزر رہی تھی لیکن انہوں نے جسم کو ٹچ نہیں کیا کوئی کہتا جی مجھے چار فائر لگے ہیں کوئی کہتا جی مجھے آٹھ فائر لگے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آٹھ گولیاں لگی ہیں کبھی یہ کہتے ہیں سات گولیاں لگی ہیں کبھی یہ کہتے ہیں چار گولیاں لگی ہیں یہ ڈراما انہوں نے سارا کے سارا خود کریئیٹ کروایا ہے جو اتحار نبید کے پاس تھا اس کا فائر موظم کو نہیں لگا وہ فائر اس کے گارڈ کا لگا ہے گارڈ کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے معظم کا قاتل جو ہے وہ عمران خان کا گارڈ نکلتا ہے معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے گارڈ ہے یہ اخلاف جو ہے درج کروایا جائے جو ملزم ہے نبید بشیف اس کے علاوہ اس واقعے میں کوئی اور دوسرا تیسرا ملزم نہیں ہے بھئی وہ دوسرا شوٹر تیسرا شوٹر آپ نے دیکھا ہے آپ کے علاوہ پاکستان کے کسی بندہ نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ہے نہیں ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہر صورت ہوں گے پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے دو ٹوک کہہ دیا ہلکہ بندیوں سے متعلق ایمکی ایم کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا بھاری ریمارکس دیئے متحدہ والوں کو سرزنش کی کہا ایمکی ایم پہلے بھی ہلکہ بندیوں کے معاملے پر عدالتوں میں جاتی رہی ہے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں استفسار کیا کہ تمام ایشیوز ایک ساتھی عدالت میں کیوں نہیں لاتے کراچی کے بلدیاتی الیکشن کسی صورت تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر نے صاف کہہ دیا ووٹر لسٹوں سے متعلق درخواست پر سمات کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن میں ایمکی ایم کی درخواست پر سمات وکیل نے اعتراض کیا انتخابات کے لیے پرانی ووٹر لسٹوں کا استعمال خلاف قانون ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا پہلے بھی ہلکا بندی پر ایم کی ایم عدالتوں میں جاتی رہی تمام ایشیوز ایک ساتھ ہی کیوں نہیں سامنے لاتے کوئی اور بھی ایشیو ہے تو سامنے لے آئیں ایک ساتھ ہی فیصلہ کر دیں گے ایم کی ایم نے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن اور زمنی انتخابات بھی لڑے جن فہرستوں پر پہلے انتخابات لڑے انہی پر اب بھی انتخابات ہو رہے ہیں وکیل ایم کی ایم نے نکتہ اٹھایا 29 اپریل کو الیکشن کمیشن نامکمل تھا چیف الیکشن کمیشنر نے کہا درخواست میں تو الیکشن کمیشن نامکمل ہونے کا ذکر ہی نہیں اب بھی درخواست پر آئیں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں سندھ حکومت نے دلائل کے لیے آئندہ ہفتے تک کا وقت مانگا الیکشن کمیشن نے ادم تیاری پر سندھ حکومت کے دلائل کا حق ختم کر دیا سپیشل سیکیٹری زفر اقبال نے کہا ایم کیم کی بات مان لی تو الیکشن کبھی نہیں ہو سکے گا ڈی جی لو الیکشن کمیشن نے بھی درخواست مصرط کرنے کی استعدا کی الیکشن کمیشن نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا کراچی کا میر کس کا ہوگا پیپلز پاٹی نے بھی امید لگا لی سعید گنی نے کہا امید ہے کراچی سے کامیاب ہو کر اپنا میر لائیں گے پیپلز پاٹی بھرپور انداز میں بلدیاتی انتخابات لڑ رہی ہے ہلکہ بندیاں اور الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ہمارا نہیں کراچی میں الیکشن کے لیے ماحول سازگار ہے کراچی شہر میں جو ہماری مخالف جیسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اس دن یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ کراچی شہر میں کس جماعت کی جو ہے وہ اکثریت ہے تو پیپلز پاٹی اس پر بھرپور انداز میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پاکستان پیپلز پاٹی کراچی میں اپنا میر جو ہے وہ ضرور لانے میں کامیاب ہو جائی اور مختلف جو یوسیز ہیں اس میں ہمارے عددار رینیاں بھی نکالیں گے اور یہ تمام انتظامات ظاہرے اسی لیے کی جا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پاٹی کراچی میں اس بندیاتی الیکشنز میں بہت سجیلگی سے سلے رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پاٹی نے شاید چند ایک مقامات کے علاوہ کراچی کی ہر نشست پر جو ہے اپنے امیدار کھڑے کیے ہیں اور چیمن پیپلز پاٹی بلاول بھٹو زرداری کراچی میں بلدیاتی الیکشنز کے معاملے پر ڈڈ گئے پیپلز پاٹی ہے کراچی اور حدرباد کی میرشپ جیتنے کی ہر سطح کی مہم چلانے کا فیصلہ بلاول بھٹو نے دعویٰ کیا کہ کراچی پیپی اپنا میر لاکر تاریخ رقم کرے گی غداروں نے ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے امران خان نے اس قوم کے لیے اپنی جان دعو پر لگا دی موجودہ حکومت میں عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا کہنا تھا رہنما پی ٹی آئی امران اسمائل کا اور حلیم عادل شیخ کا حیدرباد میں مہنگائی ریلی کے بعد گفتگو میں امران اسمائل کا کہنا تھا کہ یہ کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف جو اعتجاج کرے گا اسے جیل میں ڈالیں گے یہ جیل میں ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیں حلیم عادل شیخ نے کہا امران خان نے اس وقت ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے یہ لوگ مہنگائی مارچ کرتے تھے اب ڈوب کر نہیں مرتے اس وقت آٹا ایک سو پچاس روپے کلو اور مرگی چھے سو روپے کلو ہو گئی ہے اگر الیکشن نہیں کرائے گیا تو ملک دیوالیا ہو جائے گا مہنگائی کے خلاف ریلیز اور مظاہرے کا ایک نیا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے چونکہ اس غلامی میں ڈالنے کے بعد حقیقی آزادی کے حصول کے ضرور زیادہ پڑ گئی ہے اور آج سے مہنگائی کے خلاف ریلیز کا بھی ایک نیا سلسلہ جو شروع ہو رہے ہیں اس میں پہلی ریلی ہیدر آباد سے نکلے گی انشاءاللہ آج تین بجے حالہ ناکہ سے گل سینٹر تک آج ایک پہلی ریلی نکلے گی جہاں ایک ستام ایک ممبر سازی کیمپ پر ہوگا حقیقی آزادی کے لیے جو ایک پوری کیمپینج چل رہی ہے اس میں مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے دو عد کی روٹی کا حصول مشکل ہو چکا ہے ہمارے نیکسٹ وزیراعظم عمران خان صاحب کے حکم پر آج ہم سب لوگ تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ حیدر آباد سے پہلی ریلی نکل رہی ہے پورے سندھ میں یہ سلسلہ اب جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ حق اور سچ کا سفر سال دو ہزار پائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے